اسلام علیکم فائنلی دی ویٹ ایز اوور اور بہتر گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ کا علامیہ آ گیا اور ایسا علامیہ آیا جس نے نہ عوام کو مایوس کیا نہ ہی اپنے ساتھی ججوں کو اور این وہی علامیہ آیا ہے جو کہ سب توقع کر رہے تھے اس علامیہ کو آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو ایک دن جیو کے ساتھ سوہیل وڈ ایچ کا پروگرام یاد آ جاتا ہے جس میں وہ شروع سے شروع کرتا ہے کہ جی میں صبح اٹھا اس کے بعد میں نے یہ کام کیا اس کے بعد میں نے وہ کام کیا اس کے بعد یہ کام کیا اور اس کے بعد میں گھر چلا گیا دوز والوں نے جو خبریں بنائی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کمال کر دیا ہے کچھ میں آپ کو خبریں دکھا دیتا ہوں سنوا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم آکے چلتے ہیں اگزیکٹیف کی عدلیہ میں مداخلت برداشت ہوگی نہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا وزیراعظم نے ریاستی اداروں کو مداخلت نہ کرنے کی ہدایات دینے کا یقین دلایا اسٹانباد چیف جسٹس کے ذریعہ صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلام یا جائری عدلیہ کی آزادی پر کسی صورت کامپرمائز نہ کیا جائے گا حد ہے بیسے انہوں نے بھی تاں حد دی کی ہوئی ہے کوئی بھی آپ کنٹری دیکھ لیں کوئی بھی ڈیموکریسی دیکھ لیں ڈیموکریٹک موڈل کے اندر آپ کی گورنمنٹ کا سب سے بڑی اپوزیشن ایک عدلیہ ہوتی ہے اور دوسرا میڈیا ہوتا ہے یہی تین پیلرز ہوتے ہیں چوتھا آپ لیجسلیٹر کہہ لیں لیکن ہمارے کانسٹیٹوشن میں تو لیجسلیٹر ہمیشہ ایگزیکٹیو کے ساتھ ہوتا ہے ایگزیکٹیو کے ماتحت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حکومت کو سپورٹ کرنے والے ایم این ایز کی اکثریت ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کا لیجسلیٹر کا تو رول ویسے ہی ہماری دیموکریسی میں ایگزیسٹ نہیں کرتا لیکن اب میڈیا اور عدلیہ بھی حکومت کا ایک زیلی ادارہ یا حکومت کے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر ایکٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اب اس کیس کے حوالے سے دیکھ لیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور اہم بات آپ سے بتا دوں جسٹس بندیال صاحب کے دور میں قاضی صاحب کو ہر فیصلہ اردو میں شائع کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا لیکن آج ایک صفحے کا علامیہ تھا قاضی صاحب نے اس کو اردو میں شائع نہیں کیا اس کو انگلیش میں ہی محدود رکھا تاکہ پاکستان میں جو پانچ دس پندرہ فیصد لوگ انگلیش سمجھ سکتے ہیں صرف ان کو سمجھ آئے باقی جو عوام ہے اس کو یہ میڈیا پر جو خبریں چلیں ان کو بس اس کے مطابق ہی سمجھ آئے پرمیرلی جو چھے ججز کا خط تھا اس میں انہوں نے الزام آئی ایس آئی پر نہیں لگایا تھا حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے الزام آئی ایس آئی پر لگایا ہے لیکن ان کا الزام تھا ہے ایگزیکٹیو کے اوپر اور ایگزیکٹیو کو کون ہیڈ کر رہا ہے وزیر آزم انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایگزیکٹیو جو ہے اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے آئی ایس آئی کے اپریٹیوز کو یوز کر کے ہمیں تھرٹ کر رہی ہے اور ایگزیکٹیو کا سربراہ وزیر آزم ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو آئی ایس آئی کا بھی سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے دی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم کے اندر آتا ہے اور وہ وزیر اعظم کو ریپورٹ کرتا ہے اور اگر قانونی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو آئی ایس آئی پوری طرح سے وزیر اعظم کے ماتحط ہوتی ہے یہاں جو بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں صدربار ہوتے ہیں یا کوئی اور عہددار ہوتے ہیں وہ بھی جب ان کا ذاتی کیس کسی جج کے پاس لگا ہوتا ہے عموماً ان کی ججز کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے گپ شپ بھی ہوتی ہے لیکن جب بھی ان کا ذاتی کیس کوئی ججز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جج کے چیمبر میں بیٹھنے کی بجائے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں جہاں کے عام سائلین بیٹھے ہوتے ہیں جہاں عام بکلا بیٹھے ہوتے ہیں بسیکلی چار لوگوں کے خلاف ایلیگیشن تھا ان کا نمبر ایکزیکٹیو ایکزیکٹیو کا ہیڈ کون ہے وزیراعظم نمبر ٹو آئی ایس آئی آئی ایس آئی کا ہیڈ کون ہے وزیراعظم نمبر تھری چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور نمبر فور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ انیس مئی دوہزار تئیس سے اس میٹر کو دبا کر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ جی بجائے اس کے مردوں کو انصاف دینے کے لیے وہ سیاسی مردہ ہو یا اصل میں مردہ ہو مردے کو قبر سے نکال نکال کر انہیں انصاف دے رہے ہیں کسی سیاسی مردے کو بیرون ملک سے بلا بلا کر انہیں انصاف دے رہے ہیں لیکن اپنے ججز کو انصاف دینے کے لیے انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی وزیراعظم کے مطابق اور اس کے بعد وزیراعظم صاحب سے ملاقات کی اور وزیراعظم صاحب اب چھے ججز کی سٹیٹمنٹ ویریفائی کرنے کے لیے ایک جج کا کمیشن بنا دیں گے کہ آپ فل کورٹ کیوں نہیں لگا رہے ہیں اور فل کورٹ اس کی سماعت کرتا پھر جو بھی فیصلہ آتا ساری عوام کے سامنے ہوتا اور سب کو پتا چلتا کہ کیا آپ نے میرز لیے ہیں آپ کا کیس ان چھے ججز کا تھا وزیراعظم کے خلاف تو آپ نے وزیراعظم کو آرڈر دینا تھا آپ نے وزیراعظم کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ خود ہی اس کی انکوائری کرے مطلب اپنے خلاف کیس میں وہ خود ہی اپنے خلاف کیس کی انکوائری کرے اور خود ہی جو مرضی فیصلہ سنا دیں پریس ریلیز کی طرف آئیں تو پریس ریلیز کے بارے میں ایمان مزاری صاحبہ نے بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بڑے موثر انداز میں سپریم کورٹ نے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے اور ججز کو تنہا چھوڑ دیا ہے دوسری طرف انہوں نے وہی بات کیا ہے کہ آپ مردوں کو تو نکال کر قبروں سے انصاف دے رہے ہیں لیکن اپنے چھ ججز کو انصاف دینے کے لیے آپ کو وزیر آزم کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ پریس ریلیز شروع ہو رہی ہے کہ جی پچیس تاریخ کا ایک لیٹر تھا چھ ججز کا جو کہ قاضی صاحب کو چھبیس مارچ کو ریسیب ہوا اس کی سیریس نیس کو دیکھتے ہوئے جو اس میں الزامات لگائے تھے تو میں نے فوری طور پر ایک میٹنگ کال کر لی اسی دن تمام ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے ان کو افطار پر بلایا آٹھ پی ایم پر اپنی ریزیڈنس پر ان تمام کے کنسنس انہیں اور باری باری ان کے کنسنس انہیں ہیں اور دو گھنٹے تک میں نے ان سے میٹنگ کی اور بہت بڑا یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ بڑا طویل میں نے ان سے ملاقات کر لی اب اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں اگر انہوں نے انیس مئی کو مجھے خط لکھ دیا تھا اور اب انہوں نے دوبارہ خط لکھا ہے تو میں نے بھی تو ان سے دو گھنٹے کی ملاقات کر لی اس سے زیادہ وہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں اس سے زیادہ میں اب کیا کروں اچھا جی اگلے دن ستائیس مارچ کو فرما رہے ہیں کہ آٹارنی جنرل سے میں نے ملاقات کی وزیر قانون سے یعنی وہ تمام جو مخالف پارٹی تھے ججز کی ان سب سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ جو تھا سپریم کورٹ بار اسے سی ایشن کا اس کے ساتھ ملاقات کی پاکستان بار کانسل کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور انہی ججز صاحب کو اعتراض ہوتا جب اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ صاحب بندیال صاحب سے ملاقات کرنے چلے گئے تھے ایک کیس سے پہلے تو اس وقت یہ قاضی صاحب کو بہت بڑا اعتراض ہوا تھا لیکن اب اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم کیس کی سماعت کرنے سے پہلے انہوں نے اتنے لوگوں سے ملاقات کی جو کہ ڈریکٹلی اس کے بینیفیشری تھے جو سارے الیگیشنز تھے اس کے بعد وہی فرما رہے ہیں کہ جی اس کے بعد میں نے فل کورٹ میٹنگ کی اور فل کورٹ میٹنگ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو کہ سب سے بڑا اس کا بینیفیشری تھا جو کہ ایڈزیکٹیو کا ہیٹ تھا جس کے اوپر بیسیکلی الیگیشن لگایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے فل کورٹ نے مجھے اختیار دیا اور اس کے بعد میں پھر ان کے ساتھ ملاقات کی اور فل کورٹ کو ایڈجن کر دیا اور ان کے ساتھ ملاقات کرنے ہم روانہ ہو گئے پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ اٹورنی جنرل صاحب بھی موجود تھے اور ان کے لاو منسٹر بھی موجود پھر فرما رہے ہیں کہ سینئر پیونی جج بھی میرے ساتھ تھے تو ہم نے وزیر آدم صاحب کو بتایا ہے کہ جی اگزیکٹیو کی طرف سے بڑے تھریٹ آ رہے ہیں ہمارے ججز کو تو رول آف لاغ کو مینٹین کرنے کے لیے اور ایک سٹرونگ ڈیموکریسی کے لیے عدلیہ بہت ضروری ہوتی ہے تو اس لیے آپ میربانی کریں کوئی اس کے اوپر ایکشن لیں میربانی کا لفظ میں نے خود ایڈ کیا ہے اسی میٹنگ کے دوران ہی ایک سجیشن آئی کہ کیوں نہ ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں جو بہت زیادہ اچھی شہرت کا مالک ہو جاج جو مجھے لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ وہ شاید تارک مصور صاحب جو ریسنڈلی سپریم پورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں جو کہ قاضی صاحب کے سینئر پیونی جج تھے وہ ہی مجھے امید ہے کہ ان سے زیادہ اپرائٹ جج اور کوئی نہیں ریٹائر ہوا فیلال تو انہی کو بنا دیا جائے گا شاید تو یہ ایک سجیشن آئی کہ ایسا کوئی جج ڈھونڈا جائے اور اس کو انکوائری پر لگات گیا جائے انڈر انکوائری ایک دوہزار ستارہ کے تحت جس سے قاضی صاحب نے ایگری کیا ہے تو وزیراعظم صاحب نے کہایا کہ جی میں کیبنیٹ کی میٹنگ میں یہ بھی وزیراعظم صاحب نے ہم ہی نہیں بھری اس کی بھی کیبنیٹ سے منظوری ہوگی تو وہ وزیراعظم صاحب نے فرمایا کیبنیٹ میں ہم رکھ دیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی منظوری کیبنیٹ سے لے کہ ہمیں ایک جج کو نومینیٹ کر دیں گے اور جج کا ایک انکوائری کمیشن بنا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کوئی قانون سازی بھی کریں فیضاباد دھرنا ججمنٹ کا ذکر قاضی صاحب نے ہر جگہ پہ فرض سمجھا ہوا ہے ہر کیس میں کوئی بھی میٹر ہو تو فیضاباد دھرنے کا قاضی صاحب نے اس میں ذکر کرنا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ بھی ذکر آ گیا ہے کہ اس کے پیرا گراف نمبر ففٹی تھری کے تحت جو ہے نا کوئی لیجسلیشن بھی وزیر آزم نے یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ ہم کریں گے اس کے بعد قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ دوبارہ میں نے فل کوٹ اجزاز کو طلب کیا اور ان کے سامنے یہ ساری میں نے جو بھی کاروائی ہوئی میری وزیر آزم کے ساتھ میٹنگ میں یہ ساری ان کے سامنے رکھ دی اور اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے چھے ججز جانے آئی ایس آئی جانے ایگزیکٹیو جانے اور ہم اپنی اوکری کریں گے ہمارا ان سے خیال لے نہ دینا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ بی لاؤگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا لاؤگ